تین پرماتماں جا کبیر پرمیشور نے ست سورس پہلے آ کر بتایا تھا اب اس کال نے گیتہ کا گیان بولا شرکہ سنما پرویس کر کے اس نے پرماتماں کے بحثیں سچائی تو ساری کر دی پر کہیں کہیں اور کوڈ ورڈوں میں دے دی آج پرماتماں نے اس داس پر اکرپا کر دی یہ کوڈ ورڈ ہے یہ گوڈ رہ سے آپ کے سمکس اجاگر ہو رہے ہیں آپ آسانی سے سمجھ جاؤ گے ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے کہ سد گرندھوں کے گوڈ رہیسیوں کو سمجھ جنتا کو سمجھاوے اور ہم ان اقلی گریسی مہرسی دو سنسکرد واسا کو جانتے تھے ان کو کہہ کھے کا نہیں پتا تھا ویدوں اور گیتہ کا اور ہم ان کو ان کے گیاتا مان کر ان کے دوارہ دند کتھا کو سنتے رہے ہیں اور ہمارے سارے پروہ جیوان نشٹ کر کے چلے گئے انہوں نے مہا اپراد کر رکھا ہمارے ساتھ کوئی وقتی آپ کو دس بیس پچاس ہزار کا دھوکھا دے دیتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ دو لاکھ دس لاکھ کا بھی نقصان کر دیتا ہے دوخہ جھوٹ بول کا ہے وہ گھاٹا پورا ہو سکتا ہے منس جی ان کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں نقلی سند کرو اور اب بھی نہیں مان رہے ہیں اب بھی روڑاٹ کار رہے ہیں بقتوں کو گمراہ کر رہے ہیں اکرام پال آلوچک ہے اس کی باتیں نہ سننا اس کا گیان نہ سننا وہ تو دوسمن ہے آپ سماج کے وہ ہی تیسی نہیں ہے سماج کے وہ نہیں چاہتے کہ پرم آتمہ کے پاس یہ آتمہ پہنچ جائیں وہ کال کے پک کے دوڑ سمجھنا آج کوئی بالک نہیں ہے سب سکشت ہیں سدگرند ہمارے سامنے ہیں ہمارے پاس ہیں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان نقلی گروہوں سے آپ نے سمبت نہ ہوگا یہ نہیں آپ کو آنے دیں گے سد مارک پر اب یہاں پر سنگ چل رہا ہے کہ تین پرم آتمہ کلیر ہیں ایک سرپرش اکثر پرش ایک پرم اکثر پرش پرم اکثر پرش کہو پرم اکثر برم کہو پھر گیتہ جیدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتمہ گیتہ گیان داتا سرپرش کہتا ہے میری بھگتی عوب نام سے ہوگی میرے پاس آنا ہے میری بھگتی کر میرے پاس رہے گا مجھے پرابت ہوگا اور ید بھی کر یہاں سانتی نہیں ہو سکتی اور آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس میں اس پرم اکثر برم کی سادنہ کے لئے کہا کہ اس کی سادنہ کرے گا اس کے پاس چلا جائے گا اس کے پاس چلا جائے گا پھر تری جنم مرتو کبھی نہیں ہوگی تو پورن روپ سے موقس پرابت کرے گا اب ان تینوں پرم آتماؤں کی زانکاری اس پویتر صدگرنت یعنی گیتہ جی کے پندر میدہ کے سولہ اور سترہ میں دیئے اس کو پڑیئے عدہ نمبر پندرہ اب یہاں سے دکھائیں گے اس کا سولہ سلوک ہے دعو ایماؤ پرشو لوکے سرے چے اکثر ہے ایو چے دعو ایماؤ پرشو لوکے سرے چے اکثر ہے اس سنسار میں دو پربھو اس لوک میں کالوالے مٹی پرچھوالے لوک بولتے ہیں سرپرش رکسرپرش کے لوک ہیں اس لوک میں دو بھگوان ہیں ایک سرپرش ایک اکثر سر وے اکثر پرشو بھن پربھو اور سروانی بھوتانی کٹوشتے اکثر اچھتے یعنی ان دونوں بھگوانوں کے لوک میں سبھی پرانیوں کے ستھول شریر ناسوان ہیں اور جیو آتمہ کسی کی نہیں مرتی اب یہاں دیکھو انہی کا یہ پندر میں جائے کا سولہ سلوک ہم پڑھ رہے ہیں اس سنسار میں ناسوان اور عبیناسی بھی سر چاہ اکثر اس کو سرپرش کہو ناسوان پربھو اکثر پرش کہو عبیناسی پربھو بھی یہ دو پرکار کے پرش ہیں پربھو ہیں یہ دو پرکار کے پرماتما پربھو سوامی ہیں پرش مانے پربھو ہیں اور ان کی تتھائیں ان کے پرانیوں کے ان کے لوگ میں سر وے پرانیوں کے سریر تو ناسوان ہیں اور جیو آتمہ عبیناسی کہا گیا اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اکثر پرش بھی کہا ہے اکثر کارتا ویناسی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ کہا اس میں کلیر کنشپ کر دیا سوطر میں میں کہ اتم پرش ہے تو انہ ہے ان اوپر دونوں سرپرش اکثر پرش سے کوئی اور پرماتما ہے جو سریرش پربھو ہے پرماتما ایتی ادھارت ہے جس کو بھگوان کہا جاتا ہے یہ لوگ تیرے آویش سے ویبھرتی جو تینوں لوگ کو پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے کیونکہ مول سے جڑ سے پورے پیڑ کو آہر پرابت ہوتا ہے تو پرماتما کبیر پرمیشور سے پرمکسر برم سے ہی سب کا دھارن پوشن ہوتا ہے اور وہ اویشور ہے وہ واسطہ میں اویناسی پرمیشور ہے اب یہاں اس کو بھی اکثر پرش کہہ دیا اویناسی کہہ دیا لیکن نہیں واسطہ میں اویناسی تو وہ تیسرا ہے پرمکسر برم ہے اب یہ اویناسی کون کہا اب جیسے برمہ بشنوں محس یہ تینوں ناسوان ہیں پہلے یہ کنسپٹ کلیر کرتے ہیں شریمت دیوی بھاگوت گیتہ پریس گورکر سے پرکاسی تھے انوان پرساد پودار چملال گو سوامی اس کے سمپادک ہیں گیتہ پریس گورکر سے یہ پرکاسی تھے اس کے ایک سو تیس پرشت پر تیسرا سکند ہے اب بھگوان ویشنو جی کہہ رہے ہیں درگا کی اپنی ماتا کی ستوٹی کر رہے ہیں تم سن سروپہ ہو یہ سمسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپاسے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاوما نے جنم ترو بھاوما نے مرتو ہوتا ہے ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے کیول تم ہی نت ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یاد رکھنا درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں یہ گیتہ جی میں چود میں دہے میں تین چار پانچ لوگ میں آپ کے کام آوگا جہاں یہ کال کہتا ہے میں تو سب کا پتا ہوں پرکرتی سب کی ماتا ہے یاد رگا اس کے پیٹ میں میں بھی ستھاپیت کرتا ہوں جس سے ان کی جنم ہو تیسرا سکند ہے اب بھگوان ویشنو جی کہہ رہے ہیں درگا کی اپنی ماتا کی ستوتی کر رہے ہیں تم سدھ شروپہ ہو یہ سمسار تم اسے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپاسے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاوما نے جنم ترو بھاوما نے مرتو ہوتا ہے ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے کول تم ہی نت ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یاد رکھنا درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں یہ گیتہ جی میں چود میں دہے میں تین چار پانچ لوگ میں آپ کے کام آؤگا جہاں یہ کال کہتا ہے میں تو سب کا پتا ہوں پرکرتی سب کی ماتا ہے اب سنکر بھگوان بولے دیوی یادی مہا بھاگ وشنو تم ہی سے پرکٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تموگنی ڈیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی جنم دینے والی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھی اور سنہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برمہ بشنو این سنکر نیمہ نسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اس پویتر ستگرن سریمد بھگوط دیوی پران نے سکتی پران نے شپش کر دیا تھوڑے سے اولیک میں چار کنشپ کلیر ہوگے برمہ بشنو مہیس ناسوان ہے ان کی جنم مرتو ہوتی ہے یہ ازرو امر نہیں ہے درگا ان کی ماتا ہے تیسرا رجگن برمہ ستکن وشنو تمگن شیف جی ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ یہ کیول ورک ڈن ہی دے سکتے ہیں کسی میں پریورتن ہی کر سکتے ہیں نیمیت کاریے ہی یہ آپ کا کر سکتے ہیں اپنے آتماؤں یہ ویکتی کہتے ہیں انجان یہ سنت کہتے ہیں رام پال آلوچ نہ کرتا ہے برمہ بشنو مہیس کی پوزائیں چھڑواتا ہے نہیں برمہ بشنو مہیس اس سنسا روپی ورکس کے ابھید آنگ ہیں اور انہی سے ہمیں لاب ہونا ہے اب ایسا کون مرک ہوگا جو پیڑ کی ٹینیوں کو کاٹنے کو کہے چھوڑ دو اس کو اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا یہ پاترو سنسا یہ داس کیا کہنا چاہتا ہے کہ تم سادنہ ساستر ویرود کر رہے ہو ساستر ویدی کو ٹاکر آپ منمانہ آچن کر رہے ہو سریمت بھگوط گیتہ جی جہے نمبر سولہ کے سلوک تیئیس میں کہا کہ ساستر ویدی کو ٹاکر جو منمانہ آچن کرتے ہیں منمانی پوزائیں کرتے ہیں سادنائیں کرتے ہیں ان کو نہیں تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ ان کو کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے ارثات یوج لیس ویرث چوبیش میں سلوک میں سول میں جائے کے میں کہا ہے اس سے تیرے لئے ارزن کرتے ہوئے اور ایک کرتے ہوئے کی ویستہ میں ساستر ہی پرمان ہے یعنی جو سادنہ کرنی چاہیے جو تیاگ دینی چاہیے نہ کرنی چاہیے ایک کرتے ہوئے اس کے لئے سدگانتھوں کو ہی پرمانت ماننا کسی کی دند کتاب پر وشواس نکلنا تو اپنے اتماع داس یہ کہتا ہے پرمانتما کیا کہتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں جیسے آپ جی کوئی پودھا لاؤگے عام کا نرسری شے تو اس کو کیسے بیجھوگے اس کے بیجنے کا پروپر وے دیکھئے گا اس کے بیجنے کا یعنی ویدھی وطری کا یہ ہے پودھا لائے اور گڑھا بنایا جمین میں گڑھا کھودا اس میں خاد ڈالا جڑ کی طرف سے مول کی طرف سے پودھے کو مٹی میں گاڑا اور اس کی پوجہ شروع کی سچائی کی جڑ کی سچائی کی یعنی جڑ کی پوجہ کی مول مالک کی پوجہ کی جو سب کا دھرن پوشن کرنے والا ہے مول جڑے پرم اکثر پرش ارثات پورن برم کبیر صاحب جی یہ ساسطر انکور سادنا ہے ارثات سیدھا بیجا ہوا بگتی روپی پودھا تو اب اس مول کی پوجہ کرنے سے پورن پرماتما کی سادنا کرنے سے ارثات اس پودھے کی جڑ کی سچائی کرنے سے مول کی سچائی کرنے سے آہر پہنچا تنہ ان سب ہی میں اور پھر یہ بڑی ہو جاتی ہیں ٹہنیاں یہ ٹہنیاں بڑی ہو کر کے ساکھائیں بڑی ہو جاتی ہیں بھر رجگن برمہ ستگن بشنو تمگن شیف جی روپی اور پھر ان کے پھل لگیں گے اور اتنے پھل لگیں گے یہ بنا مانگیں آپ کو پھل دیں گے توڑنا نہیں داس یہ نہیں کہتا کہ ان کو کاٹ کو پھینک دے برمہ بشنو محیز کو چھوڑ دو نہیں داس یہ کہتا ہے پرماتما نے تو بتایا ہے کہ آپ جی ایسے کرے ہو آپ نے ٹہنیوں کی طرف سے پودھے کو گارڈ رکھیا جمین میں اور ان برمہ بشنو محیز روپی ساکھاؤں کی پوزہ شروع کر رکھی ہے اور پرماتما کیا کہتے ہیں ایک سادھے سب سدھے سب سادھے سب جاوے مالی سی چہ مول کو پھلے پھلے گائے پرماتما بندی چھوڑ کہا کرتے کہ تم ایسے کر رہے ہو تم نے ساستر ویڈی تاکہ منوانی پودھائیں شروع کر دی کیونکہ برما بشنو محیز ہمیں لاب دیتے ہیں ہم نے یہ سوچ کر کہ انہی کی پودھائیں کو زمین میں گاڑ لیا اور مول مالک کی پودھا چھوڑ دی ہماری بگتی روپی پودھا نشٹ ہو گیا ہم نردھن ہوگے بگتی ہین ہوگے اب کیا کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں ایک ساد سب سد اس ایک کے ساد نے سے ایک کی پودھا کر مول مالک کی پودھا کرنے سے سب سد جائیں گے اور تم سب ہی دیوی دیو تار برما بشنو نیچے تکا گے بہرو بھوتا تھا ہی سب ساد دین سب جا وے اور جے تُ سیچے مول کو یہ پھلے پھلے گائے اپنا اتم یہ ہے وہ تتوے گیان جو ہمیں بہت پہلے پراب تونوں چیئے تھا پھر بھی پرماتما کہتے ہیں پیچھے گئی سو جانے دے اب آگ سنبھال اب بھویسے مٹھی کر لو ان کو اب یہاں پرسنگ چل رہا تھا کہ سکھ دیو چور آسی بھگتی بھنے پوزا وے خر گو تیری کیا بنیاد پرانی تُ پھنڈا پنٹ پکڑ گو جیو یا تو سو بھلی جور ٹے حری نام اور نہیں تو کٹ کے پھینک دیو یہ مکمولو نا چام اب پرماتمہ کیا بتاتے تھے کبیر پرمیشور جی کہ تم سادنہ نہیں کرتے وہ بہت گلت بات ہے تمہارا جیون ورث ہو رہا ہے آپ کو اس منو شریر کی قیمت کا ویلو کا پتا نہیں اور پھر ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ تم سادنہ کر بھی رہے ہو اور ساشتر ویجی تا کا منمانی کر رہے ہو وہ جماعی ویرت ہے اور یدھی تم برم تک اور برم وشنو محس تک کی پوزہ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ میں جائے کے سلوک میں گیتہ گین داتا کہتا ہے میری سادنہ بھی اتی انوتم انوتمام کتی گھٹیا اب عوو نام کا زاب یعنی برم سادنہ کی تھی رس سف دیو جی نے اس کے پوتر ماری چی جی نے ان کی کک درگتی ہوئی اس لئے گیتہ گیان داتا ساتھ میں جائے کہ اٹھار میں سلوک میں اپنی سادنہ کو بھی اتی گھٹیا بتا رہا ہے اس لئے اس نے ترند کہا ہے پندر میں دہ کہ ایک سے چار کہ الٹے لٹکے سنسار روپی ورکس کو جو سنت بتاؤ گا اس کے سبھی پارٹ سو درسی سنت ہوگا اس کی پہچان ہے یہ اس کے پستاد اس پرمیشور کے پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد جی کے انتہ کرن میں پھیڈ کیا جیسا کل آپ کو پرکن بتا تھا